بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے میں ایک منیر نیازی کا شیر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں صدو نے یہ سنا ہوا ہے کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سنو بھی مرندہ شوق بھی سی دونوں طرف غلطیاں ہوئی لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح پھسے رہیں گے بلیم گیم چلتی رہے گی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھیں ہم ایک قدم آگے بڑھ کے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک درستہ کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کل لوگ ایک دوسرے کے مارے اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائی کی طرح رہ سکتے ہیں جدر ان کے پاس آج اوپن بورڈرز ہیں تجارت ہے ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جپان کبھی لڑیں گے لیکن کلوڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی کی ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے اور توڑ دی انہوں نے وقت یہ ہے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپچونٹیز دیں ہیں اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم نے تو اتنے ہیں ایک دوسرے کی ہم نے بھی ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوست ہی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ہماری میں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پہ کھڑے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ایک وہ ایک سیولائز ریلیشنشپ چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے ہماری ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے کیا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ اور جس کی جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں میں ایک مضبوط ریلیشنشپ چاہتا ہوں ہندوستان سے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برے صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کھل جائے رہا اور تجارت شروع ہو جائے چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنہ نے نکالا ہے پچھلے تیس سالوں میں ان کی مثال تو دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے ان کے بھی ڈیفرنسز ہیں اپنے ہمسائیوں سے لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے اس نے سوچا کہ نہیں ہم پہلے اپنے ملک میں غربت ختم کریں گے اور انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہمیں آج برے صغیر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے کتنے ہمارے لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جن کیوں کیونکہ خوراک نہیں ملتی نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں نہ ان کے قد پہ پہ پہنچتے ہیں تو ہماری جو جینوین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا اور اگر وہ یہ سوچے گی وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ برے صغیر میں غربت کم کرنے کیا کہ ہم آمن ہو ہماری تجارت کھلے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسیل کر رہے ہیں ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے پھر سے مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ وہی آپ کی شکل شکلوں پر خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پر خوشی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اس کو بہتر کریں گے یہ کوریڈور بنے گا اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہو کے لوگ دور بینوں سے دیکھتے تھے وہ خود یہاں دربار اس دربار پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ساری فسیلٹیز آپ کو دیں گے میں آپ سب کا پھر سے شکر گزاروں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور خاص طور پہ نف جوج صدو آپ کو اور میں اچھا آخر میں ایک چیز میں جب میں نے جب دیکھا کہ صدو واپس گئے پچھلی باری تین مہینہ پہلے جب یہ آئے تھے تو ان کو پر بڑی تنقید ہوئی مجھے ابھی تک نہیں سمجھائی کہ تنقید کیوں ہوئی ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے وہ کونسا جرم کر رہا ہے اور وہ حد ان مالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلر آمڈ ہیں ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو جنگ تو ہوئی نہیں سکتی دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں وہ تو پاگل پان ہے جنگ کا سوچنا وہ تو بے فکوف انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی ایٹمی جنگ کو جیت سکتا ہے وہ تو سب ہر جائیں گے تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے علاوہ کیا ہے تو کونسا جرم کیا تھا صدو نے یہاں کے اور ماشاءاللہ صدو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں آپ بشاہ کدھر آ کے الیکشن لڑ لیں آپ یا پاکستان میں الیکشن جی جائیں گے اور پنجاب میں خاص طور پر اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دو قسم کے پولٹیشن بتائے تھے نا ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے دوسرا ہے وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ بینک دیکھتا ہے دوسرا نفرتے پھلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو دیکھیں لیڈرشپ کو طاقت چاہیے ایک ارادہ چاہیے اور میں انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی اور ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشنسپ آگے مجھے یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے آپ جب یہاں آئے ہیں جائیں لہور نکلیں سیال کورٹ جائیں آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر کیوں صدو جی آپ گئے ہیں آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے یہ پبلک ہندوستان میں بھی میں جب کرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو جانے سے پہلے کرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ہم ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرت تھی تو جب میں وہاں ہندوستان گیا جس طرح پیار ملا جس طرح عزت ملی تو میں بھی حیران ہو گیا اور تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہماری تو جو آپ آئیں گے آپ بھی جب شہر میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہے وہ دوستی چاہتی ہے صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا بہت بہت شکریہ پکستان پکستان پکستان